امید with زاکر خان کمار بھائی کیا بولتے ہیں ڈیلیبریٹ ڈیلیبریٹ کرنے کے بعد سوچ ویچار کرنے کے بعد ہم کو ایسا لگا کی سیزن ٹو کرنا چاہیے ہم سوچ ہی رہے تھے تو اب یہ بڑا ایک دویدہ تھی اس وقت کی آڈیو پہ کریں کی ویڈیو پہ کریں کیونکہ اس کی جو ذات ہے وہ آڈیو کی ہے اس کا جو طریقہ تھا بات کرنے کا وہ آڈیو کا تھا ہم ریڈیو میں پہلے کام کرتے تو اس کا ہلکا اندازہ بھی تھا ہم کو ویڈیو کا ہم کو اتنا اندازہ نہیں ہے آج بھی ٹھیک سے کام آتا نہیں ہے پر کیونکہ سب لوگی آڈیو پہ نہیں کر رہے ہیں ویڈیو پہ ہی کر رہے ہیں تو ہم کو لائے کہ بھائی یہ تو بڑا دھرم سنکٹ ہو گیا تو اس کا فیصلہ ہم نے کچھ ایسے نکالا ہے کہ چھوٹا سے چینل ہم نے کھولا تھا اس پہ کچھ زیادہ ڈالا نہیں زاکر خان آف سٹیج نام سے تو اس پہ آڈیو رہے گا اور اس پہ تھوڑا چھوٹا ورجن اس کا وہ ویڈیو میں اس چینل پہ رہے گا تو امید کا یہ سیزن ٹو ہے اور آج پہلا اپیسوڈ ہے تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں صاحب جب ایٹ نائنٹ میں ہم تھے تو اس دوران کیونکہ ستار سیکھتے تھے اور ستار گھر پہ ہی سیکھتے تھے استاد مدن کا صاحب استاد اسماعیل کا صاحب ہمارے گروہ والد صاحب اور دادت صاحب ان سے ہم سیکھتے تھے کیونکہ اوفیشل ڈگری بھی ایک ضروری ہوتی ہوم سکولنگ سے تھوڑی چلتا ہے بورڈ اگزام بھی دینا پڑتا ہے تو اس کے لئے ہم کو میوزک کاللیج جانا تھا نائنٹ میں پہلی بار ایٹھیا نائنٹ میں تو جب ہم جانے والے تھے اس کے ایک رات پہلے پاپا نے ہم کو بٹھا کے وسترت میں ایک دم point blank یہ سمجھایا کہ تم جا رہے ہو کہیں پہ نہیں جا ویچھے تو کیونکہ boy school میں پڑھتے تھے تو وہاں تو لڑکیاں تھی نہیں تو بڑا انہوں نے بہت specifically ہم کو یہ instruction دیا کہ اب جہاں تم جا رہے ہو وہاں پہ بہت ساری لڑکیاں بہت اچھے لوگ ملیں گے بہت پیار سے بات کرنے لوگ ملیں گے محبت میں تو انٹریڈیوز کرنے کی ضرورت نہیں میرے خیال سے سب لوگ جانتے ہی ہیں ہم میرے زندگی کے ملے ہوئے سب سے ذہین لوگوں میں سے کمار بھارن بتائیے ساب بلکل میرے میرا بچپن بھی بلکل ایسا ہی تھا بھلے ہم الگ الگ شہر میں تھے آپ میں میرے میں یہ فرق تھا کہ میں ہمیشہ کوئیڈ میں تھا نرسری سے لے کر ایم بی اے سیکنڈ ڈیئر تک بٹ ایک یہ تھا کہ اگر میں نے لڑکی جو کہتے کہ اگر آپ ریلیشنشپ گرل فرنڈ بوائی فرنڈ یہ چیزیں کی تو پھر آپ کا جیون خطہ پھر آپ اپنا جو لکش ہے گھر کے بڑے بیٹے ہونے کا وہ آپ کبھی نہیں نبا پاؤ گے تو اور دادا جی نے directly یا indirectly یہ بولا ہوا تھا کوئی بھی بری آدت اور یہ ایک بری آدت کا حصہ ہے آپ سمجھ رہے نشا کرنا مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ڈرگز کرتے ہیں اور آپ کسی سے محبت کرتے ہیں دونوں سے کیسے ہو سکتا ہے آپ رائش ڈرائیوینگ کرتے ہیں آپ اپراد کی کیسے آدھ اپراد ہی تھا میرے بڑے ہوتی اس لئے 12th کلاس تک میں کلپنا بھی ششتی کی رچنا جس چیز کی وجہ سے محبت پریم دو لوگوں کا ملنا ہمارا سب کی پیدائش وہ کیسے غلط مانی جاتی اس کا کیا کارن ہے مجھے آپ نے باب کلچر کی بات کی ساکر مجھے لگتا ہے اس کا بھی تھوڑا فرق ہے لوگوں میں کیونکہ کہانیوں میں اور فلموں میں اور جنرلی لیجنڈ میں عشق یا پیار کو اس طرح دکھاتے ہیں کہ اس کے لئے برباد ہو جاؤ آپ چاہیں دیوداس کی کہانی دیکھیں یا جو کی ٹائم لیس ہے نا دیوداس جیسی سٹوری ہے کیامت سے کیامت تک ہو گئی ایٹیز میں اور ابھی بھی ایسی فلم میں بنتی ہے کہ پیار کیا تو برباد ہو گئے مر گئے جیوان سب قدم کر لیا صرف پیار ہی کرتے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میسیجنگ لوگوں میں نہیں جانی چاہیے عشق کیا ہے پیار کیا ہے پریم کیا محبت کیا تو اس کا اثر ہونا چاہیے کہ آپ کی اوبرال لائف تھوڑی اور ان ریچ ہونی چاہیے عشق آپ کو اس کی وجہ سے بھی آپ چید بڑے بزرگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ آپ چل ہو جاتے ہو لائف میں کیا کرنا ہے وہ اصولوں پر اگر آ چاہے تو ٹکرانا ضروری ہے اگر زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے اور وصیم صاحب میرا پسند شیر اسی میں آگے ایک شیر یہ ہے کہ میرے ہوتوں پر اپنی پیاس رکھ دو اور پھر سوچو کہ اس کے بعد دنیا میں کچھ پانا ضروری ہے مجھے ایسا لگتا ہے وہی glass half empty والی بات مجھے لگتی ہے کئی سارے طریقے ہیں عشق اور پیار کو دیکھنے کے جب آپ کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں تو مجھے اس کی بہت خوبصورت بات لگتی کہ آپ ساتھ میں سنجھونے لگتے سپیشلی جب آپ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ مل کے دیکھتے ہیں اور ایسا بیٹھ کرتے ہیں کہ ایک دن ہم دونوں کی ایمیزون میں نوکری لگ جائے گی اور بنگلور میں ہمارے چھوٹا سا فلیٹ ہم یہ گاڑی لیں گے تو یہ جب سپنے آپ ایک دو سال تک ایسا سٹوڈنٹ دیکھتے ہیں تو مجھے کہ کہ آپ سٹارٹ ورکنگ ٹوارڈ یہ سپنے تھوڑی مہنط کرنے لگیں گے تھوڑا ایک ایک ہمیشہ ہو رہتا کہ ایک دن آپ پتہ کریں گے نیویوک کیسے چاہتے بچے جی میٹ کیسے لگتے جی آری کیسے لگتے تو ایک تو مجھے لگتا سپنے کا موٹیویشن کیونکہ زوری ہے جیوان میں کام کے لئے اور پیار سے بڑا کیا موٹیویشن ہو سکتا پیار میں کئی بار چھوٹی چھوٹی مجھے وہ لڑکے بہت پسند جو اپنے پیاروں پہ کھڑے ہوتے مجھے ویسے لڑکے پسند جو گھر سے پاکٹ میں مانگواتے بہت دور آگئے اس چکر میں بھائی چھوٹی چیزیں اگر آپ کو موٹیویشن کریں پوزیٹیوی یہ نہیں کہ آپ اس کا وہ کر لیں یہ کیا چیزیں کام کریں تو آپ کئی سارے سکل سکتے سکتے میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں زندگی میں جتنی نئی چیزیں سکھی سب اسی طرح کی سیٹنگز میں سکھی کہ انہوں نے کچھ کہا ان کی پسند تھی جن لوگوں سے آپ کو محبت تھی جن سے پیار کرتے تھے وہ کس طرح کی شخصی اور اپنے انوبھاؤں کے ساتھ آ رہے ہیں اور آپ کو لگتا کہ یہ تو مجھے بھی ٹرائے کرنا پڑے چھوٹ چھوٹے چیزیں جس ہم نے زندگی میں سوشی ٹرائے ہم کو کبھی نہیں پتا ہوتا جیپین کیا جگہ ہے ٹوکیو میں کیا ہوتا ہے کیا فرق پڑتا ہے پھر ایک اندازہ ہے ہم کو اب ہے اندازہ اس کی وجہ سے اندازہ ہے چھوٹ چیزیں ہیں ایسے ایکس پھول کرتے ورنہ آپ جس طرح زندگی ہم جی رہے تھے اس میں آپ گھر پہ کھانا کھاتے اور باہر گھومتے اور ایک آدھی کوئی چوکلیٹ آپ کو پتا ہوتی آپ کو زندگی میں کبھی آپ ایکس پھول نہیں کر پاتے اور سنگھر سکتے اندازہ پوزیٹیو موٹیویٹی بھی رہ سکتے ایک اگزامپل ہے پرفیکٹ کپل ہونے پیک کمار بھائی آپ بھی ملاقات منوج بھائی اور شدہ منوج بھائی بڑے IPS آفیسر ہندوستان دی جی ہماری پروریش سے آئے ہوئے اور جو چیز جو دھاگا ان کو ہم سے جوڑتا ہے وہ ہے ان کا سنگھرش ایک لڑکہ جو آٹا چککی میں کام کرتا تھا 12 گھنٹے اس کے باوجود اس نے اپنا UPSC کا اگزام کیسے نکالا ایک لڑکی جس نے سنگھرش دیکھا اور اس کے سنگھرش کو اپنا سنگھرش بنایا اس نے اپنا اگزام تو نکالا ہی نکالا پر اس لڑکی کیلئے بھی اپنی جی جان جھوگ دی تو ان سے پوچھیں گے کیسے آپ نے پڑھائی پریم اور سنگھرش ایک ساتھ جیئے تو آئیے بات کرتے ہیں منو جو شرطہ سے امید زاکر خان تو سب کہا ہے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت جو پریم کہانیاں وہ مانی جاتی ہیں رومیو جولیٹ اس کے علاوہ اگر آپ مارڈن کانٹیکس میں بات کریں تو فلموں میں اگر آپ کسی کی پریم کہانی کہیں گے تو میرے خیال سے شاید راز اور سمرن کی ہوگی بیسنٹی ہم نے ایک فلم دیکھی اور جو ایکٹریس میدھا وہ جن لوگوں کا کردار نبھا رہے وہ بائی چانس کی بات ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں ان کے کتاب ہم نے پڑھی اور اس کے بعد ہماری دوستی ان سے شروع ہوئی ہمارے ساتھ آئیر ایس آفیسر شدہ ہیں شدہ سے دوستی کا ایک فائدہ ہی کہ ہم کو ان کے بڑی پردی پہ لے آتا جب لوگوں کو لگتا ہے کہ میری بھی ہے میری بھی ہے میری بھی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ سایتھ کچھ دیا سایتھ جو آپ سے ڈیماند کر رہی تھی بہت اچھا رہا ہے آپ دونوں کا پہلے ہو گیا تھا سیلیکشن آپ کا سیلیکشن ہو اس کے بات کیس طرح کا پہلے ہو آپ لوگوں نے اتنا سال کیونک وہ نوکری چھوڑنے جیسے کیا فیلنگ کیا ہوتا کیا رہتا ہے آپ لوگوں کا کیسا تھا بڑا جبردست خاترنا گو توفان توڑ کا فیلنگ تھا کیونکہ سارا گروپ یہ مانتا تھا کہ یہ لڑکے کا گر ہو جائے تو بہت گراؤنڈ کی دکھت پیسے کی دکھت ٹویل فیل کا بیک گراؤنڈ اوپر سے لڑکی ساتھ مطلب سارے فیکٹر سارے چنن کے آگے ہی اندی میڈیم ہیں تو ایسے چن کے فیکٹر سارے اکٹھا تھے سب کو لگتا تھا کہ اگر اس کا ہو گیا تو پھر چمتکار ہے ہمارا ہو جائے تو ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ایسا مان کے ہی چلتے تھے ہمارا تو ہمارا ہی ہے اور ریزلٹ آیا تو لڑکی نے کھر دکھایا تھا پھوڑ دیا تھا تو اس کے بعد پھر جب بردست ڈیمانڈ آئی کہ پارٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہاں پر ایک ریشترا تھا M4U دونوں لوگ سیلیکٹ بھی ہو گئے ہو اور چکر بھی چلایا جو چکر چلایا تو تم لوگ پارٹی دیکھے بہت گلت کر رہے ہو کیونکہ یہ جو announcement ہو رہا ہے اسے بہت سارے بچے بگڑنے ہونے بہت لوگوں کی life کیونکہ اب وہ یہ مان کے چلیں گے کہ پہلے ہم آپ بھی پارٹی میں آپ کا پارٹی میں یہ بہت چلتا ہوں کہ پیار بہت جڑی پروشس ہے پیار ہو جانا ہی اپنی بڑی بات یہ سوچ سمجھ کہ پیار کیا ہوگا پیار پیار نہیں ہوتا اور پیار ہو گیا تو پانے کی کوشش بیارو کرنا چاہیے بس آپ کی جیسی قسمت سب کی نیوتی میں کہنا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کسی کو آسمان نہیں ملتا بات آپ کی سگی کہ کوشش تو کرنی چاہیے کبھی بار گیا لوگ ہمت نہیں جھوٹا پاتے ہمت نہیں جھوٹا پر ایک تیر دواب جیسے یہ کورسی ہے اب یہ ٹیبل ہے اب انتا کوئی استیتو نہیں تم چاہو ان کو خشکا دھر رکھ دو تم چاہو دھر رکھ کہیں بھی رکھ تو یہ استیتو ہی نی ہم سانس لگ رہے ہیں جندہ ہے تو اگر ہمارا استیتو ہے تو ہم کو اپنا استیتو دکھانے کے لیے اپنی ڈیسیجن لینے پڑیں گے اور ڈیسیجن میں اگر مان لیجے کچھ گلتی ہو گئی تو ہم نے لیا ڈیسیجن بھائی ہم کو اسیپ کریں گے اس کو ڈیسیجن نہ لے گلتی کرنا اور ڈیسیجن لے گلتی کرنے بڑا انتر ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پریم پیار شاید زندگی کی سب سے خوبصورت چیز ہے کیا ہے یہ کہنا بڑا خاموشی سے کمبخت خوشبو نے کھرام مچا دیا تو وہ خوشبو ہے جو پیار ایسا خوشبو ہے کہ چاروں طرف دکھتا بھی ہے وہ ہمارے اندر بھی دکھتا ہے ہمارے ہر کام میں دکھائی دیتا ہے میں تو چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ فلم میں ایک وہ part دکھا ہے جہاں ڈسٹریکشن والے ایک سین ہے تو کوئی ایسا اس پورے فیز میں مکھر جی نگر مل کھنج کے فیز میں کبھی آپ کو ڈاؤوٹ ہوا اس پورے اس میں کہ نہیں مجھے ڈسٹریکشن میں نہیں جانا ہے اس میں میں کمار بھائی کیا تھا کہ شدہ کا جو بہتردو تھا اس طرح کا تھا کہ نہ تو نہ اور ہاں تو ہاں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شدہ اس لڑکیوں کا پرتنیتو کرتی ہے جن کو اپنے آپ میں بہت کونپیڈینس ہے کہ ہم نے چنائے بحث چنائے تو ایسا بچھلن نہیں تھا کیونکہ شدہ نے جب تک نہیں بولا تب تک ضرور تھا لیکن ایک بار صددہ نے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور اب تم اگر دم ہے تم ہے اور تم اگر وعدہ پورا کر سکتے تو دکھا دو کر کے پھر اس کے بات کوئی دکت نہیں تھی اس لمحے کے بارے میں میں آپ سمجھو کیا ہوا کیسے ہوا کیسے آپ نے کہا اور کیوں کہا جب ایک بار یہ ہو گیا کی منا ہو گیا اس کے پاتھ یہ ہوا کہ ساتھ میں پڑھائی کرنی اور کچھ یہ نہیں رائے گا جیسے لگاتار جب میں ساتھ میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے مانوش کے بارے میں پتا چلا کی کس ترہ کے ہے دوسرا منوش انڈریکلی بتاتے بھی رہتے تھے جو بھی لڑکی مجھ سے شادی کرے گی وہ بہت خوش رہی چونکہ مجھے غصہ نہیں آتا میں کھانا بہت اچھا بناتا ہوں میں بہت اچھا لڑکا ہوں اس پرے کی پروسیس چل رہی تھی اس کے بعد ہوا یہ ایک بار منوش گھر گئے اور وہ جو چار پانچ دن کا آج پیریٹ تھا وہ میرے لئے بڑا کٹھن سمیں گزرا اور مجھے تب احساس ہوا کہ اب مجھے بھی پیغل رہی پیغل چکا پیغل چکا پیر اس کے بعد ہم لوگ بیٹھے تے ایک جگہ بہا پر ایک اوم جی نام کا ایک ریسٹورن تھا جو جس میں party چل رہی تھی سیلیکشن کی پارٹی تھی ہمارے فرینڈ کا ہوا تا سیلیکشن پارٹی میں پیر کچھ اس طرح کی باتیں بھی کہ تم لوگ کا ہو ہی نہیں سکتا اس چکر میں پڑھے ہو تم رو تو کافی اس میں بیزاتی کا سامنا کرنا پڑا اور بڑا ٹف مومنٹ کیونکہ بیلکل ایسا لگ رہا تھا کیا ہو رہا ہے اور لاسٹ ایٹم بچا ہوا تھا اس کے بات تو وہاں پر اس کے بات وہ کافی بیزاتی جب ہو گئی اور اس میں کارن یہی سمجھ میں آیا کیونکہ ہم جیسے آپ نے کہا Varoor جی یہ مانا جاتا ہے کہ جب آپ اس چکر میں ہیں تو پھر نہیں ہونے بڑا ایک پر بڑا ایک دکھائی دیا تو اس کے بعد اب وہاں سے نکلے تو پھر میں نے accept بھی کیا مانوج کو بولا بھی اور میں نے بولا کیا کیا میں چھت کے نیچے رہ سکتے ہیں پھر اس کے بات اچھا بلٹ پلٹ دو دوتیا کیونکہ مانوج مجھے کہا کرتے تھے کہ کہ تو ایسا کیا ہوتا ہے کی پری میں جو انسان ایسا راکیٹ ہو جاتا ہے بلکل کہ اس کو کہیں بھی جانے کو تیار ہو جاتا ہے تو میرا ساتھ یہ ہی تھا کہ میں دلی تھا تو بچپن سے دائریوں لکھ رہا رہا تو اس ڈائیریوں میں اپنا سنگرش رہا رہا ایسا سوچتا کہ ایک لڑکی کیسے چونتی کہ اس آدمی کا سنگرش میں اپنا ہونا چاہتے پروسیس تو پتا نہیں لیکن کچھ انڈکیشن ہوتا ہے یا شاید پیار کی شروعات سب سے پہلے سممان سے ہوتی ہے تو جب میں نے Manoj کو دیکھا تو مجھے بڑا چمتکاری سا بڑا عدبوت ویکتتو کیونکہ جس آدمی کو یہ پتا نہیں کی شام کے روٹی کا کیا ہونا ہے اس کو سپنا ایک دم دیکھ رہا ہے اور شاید وشواز جو ہوتا ہے وہ بڑا انفیکش ہوتا ہے وہ بڑا ایک آکرشک ویکتتو ہے جو ہے بہت بہت لگتا ہے کہ یہ تو صحیح لگتا ہے کیونکہ یہ چیزیں کسی کے پاس کوئی اگزام یا کوئی چیزیں اس کا ڈر نہیں لگتا کیونکہ پتا رہتا کہ وہ تو کچھ نہ کچھ کر جائیں ایک بات کمار بھائی آپ بھی مجھ سے اگری کریں کہ ایک ایک افیر کا ایک 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 دو کوئی لوگ ساتھ آجاتے ہیں اس میں ہی بہت لوگوں کو جلنونا چل ہو جاتی تو وہ ہوا بدلتے ہوئے بھی محسوس ہوتی ہوگی نا ہوا محسوس ہوتی ہے دوست جلنے لگے جو دوست بول رہے ہیں کہ چھنٹا مت کر ہماریا کھالے جو لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی کچھ بھی بولے تیرے اندر چھمتا ہے چھمتا چل تیرے کچھ جگل مجھ سے لینا اب دیکھتے ہیں لڑکا لڑکی ہاتھ بیٹھنا شروع کر دیا ہے تو ایک دکھتا ہوتی ہے تو اس پروشیز میں ان کو سچا پیار اور اس طرح کے اٹریکشن دونوں میں انتر کرنا نہیں آتا اٹریکشن ایلگ چیز اور پیار ایلگ چیز مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو میں کرنا چاہتا کہ میں پیار کرتا ہوں کیونکہ میرے دوست تھے وہ کبھی مجھے بھائی دیکھ لینا گاڑی صحیح چل رہی گنی تیری میں کہ بھائی اب اس کے بنا گاڑی چل بھی نہیں سکتی گاڑی یہ چلے گی باگی کوئی گاڑی نہیں چلے گی گاڑی تو یہ چلے گی بٹ انہوں نے کیونکہ پرسیپشن ہے کہ ریلیشنشپ اور سکسس یہ موسیقی ایدھر اور ہے کہ اگر آپ بوائیفرینڈ گلفرینڈ والے انسان ہے یا آپ ٹاپر والے انسان ہے دونوں نہیں ہو سکتا ان کی سٹوری کا پورا پارٹی یہ اور یہ اپ لوگوں نے ایک پروف کیا جو بہت ایک اچھا لارجر میرے خلصے آپ نے social service کیا اس کے ساتھ کی لوگوں کو یہ بھروسہ دیا کہ دونوں ساتھ می بھی ہو سکتا پریم آپ کی کمزوری نہیں وہ آپ کا بل ہے جو یہاں پہ ہے جو بھی شخص اس وقت محبت میں وہ یہ بات یاد رکھے کہ آپ کی محبت آپ کی طاقت ہے آپ کی اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا بڑا خوبصورت ہوتا ہے ان سے آپ کا من صاف ہو جاتا دھل جاتا ان جیسے لوگوں میں سے ایک لوگ ہیں ان سے بات کر کہ ایک بات جو مجھے لگی اب ہی اس وقت وہ یہ کہ اکثر ہم میرے خیال سے بہانی بھی ڈھونٹ رہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ایک تنکہ مل جائے جس پہ ہم اپنے ڈوبنے کا الزام لگا سکے ہم یہ کہ سکے ہم ہمارا فلانی جگہ اس لئے نہیں ہوا کیونکہ ہم محبت میں پڑ گئے تھے ہم کو کسی نے منع کر دیا تھا سچ یہ کہ آپ سے نہیں ہوا اور میں کوئی ہے یا ڈیفنس کولنی ہے مرین ریو میں رہ رہ ہے بٹ جب سکسس نہیں آتی ہے تو فیلیر کا بہت خوبصورت بات ہے بہانے تو ان سب کے پاس کچھ نہ کچھ بہانے بہانے کی رینج کی کوئی کمی نہیں ہا ہمارے ہوسٹل میں اصل میں ایسی نہیں تھا یا پھر ہمارا ٹیچر صحیح نہیں ہے یا پھر وہاں میں گیا اور میرے دوست نہیں بن پائے کچھ نہ کچھ بہانے لوگ ڈون لیتے اور محبت ان میں سے بہت بہانا ہے تو وہ بہانا لوگ ڈال دیتے کہ اس کی بہانا ہم ایک شیر ایسی بڑا مجھے یاد شائر کا نام مجھے یاد نہیں ہے کہ کاش اسا کوئی منظر ہوتا تیرے کاندھے پہ میرا ستر ہوتا اور اس نے الچھا دیا دنیا میں مجھے ورنہ ایک اور کلندر ہوتا انہوں نے اپنا ان پہ ڈال دیا کہ ہم تو صوفی ہوتے کلندر ہوتے اگر محبت نہیں ہوتی میرے خیال سے اگر آپ کلندر بننا تھا تو آپ بن سکتے تھے آپ کہتے ہاں میں تم سے محبت کرتی ہوں آپ اُلٹ دو دنیا اور اکثر محبت میں لوگ دنیا اُلٹ دیتے اگر آپ زندگی میں دنیا اُلٹ نہیں تو محبت کیجئے اور محبت نہیں بھی کر رکھی تو کوئی بات نہیں دنیا تو اب بھی بھی اُلٹ دی جی یہ امید کا ترجم دنیا ٹW ی ی ی ی موسیقی